موسیقی السلام علیکم میں ہوں اے آئی جنریٹیڈ ماریا خان آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی پاکستان ہم اس پروگرام میں حالات حاضرہ پر ملک کے مستنت تجزیہ کاروں کی رائے آپ سے شیئر کریں گے ہمارے آج کی پروگرام میں مہمان ہیں ملک کے مایاناز صحافی اور تجزیہ کار صدیق جان جی صدیق جان سننے میں آ رہا ہے کہ لندن میں جسٹس اتھر منغلا کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں نے بدسلوکی کی ہے اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار پر ایک آغاز ہو گیا ہے اتوار کے دن کا لندن میں ایک بڑی ایکٹیوٹی ہوئی اور ایکٹیوٹی یہ ہوئی کہ جسٹس اتھر منغلا صاحب وہاں پہ لندن سکول آف ایکنومکس میں وہاں پر گئے انہوں نے ایک لیکچر دیا اور جب وہ لیکچر سے نکلے تو اس وقت یہ رپورٹ ہوا ٹوٹر پہ یہ آیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے تحریک انصاف کے سپورٹرز نے وہاں پر ان کا گھراؤ کیا ہے اور ان کے خلاف نارے بازی کی ہے جیسے یہ خبر آئی تو ظاہر ہے یہ بہت تشویشناک خبر تھی اور جب یہ خبر آئی تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے یہ بہت غلط کیا ہے لیکن میں نے بھی یہ کہا کہ پہلے میں مکمل واقعے کو دیکھ لوں اس کے بعد اس پر ٹوٹ کرتا ہوں ورنہ مجھے بہت شدید غصہ ہے جب میں نے یہ پہلے یہ ٹوٹ پڑا کہ تحریک انصاف والوں نے گھراؤ کیا ہے اور بتتمیزی کیا ہے میں نے کہا کہ یہ کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے بہت افسوسناک ہے قابل مضمت ہے اور میں بہت سخت ٹوٹ میں نے لکھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا پہلے مزید چیک کرلوں پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو اس کے بعد ٹوٹ کرتا ہوں وہ ہوا تھوڑا سا ٹائم گزرا تو سفینہ خان جو ای بی ای نیو سے وابستہ ہیں جنرلیسٹ ہیں انہوں نے جب مکمل ویڈیوز لگائیں تو پتہ چلا کہ وہ بلکل جھوٹ تھا جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ پیٹائی والوں نے اتر مللہ صاحب کے گھراؤ کیا ایسی کوئی بات نہیں تھی اور پھر انہوں نے وضاحت بھی کی سفینہ خان نے انہوں نے بتایا کہ وہ جب انتظامیہ وہاں سے جو وہاں کی اس ایوٹ کی منیمیٹ تھی انتظامیہ تھی جب وہ ان کا اتر مللہ صاحب کو باہر لائے تو جرنلسٹ ان سے سوال کرنا چاہ رہے تھے اتر مللہ صاحب سے یا تصویر بنانا چاہ رہے تھے لیکن جو انتظامیہ کے وہاں پہ لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ میڈیا کو روک رہے تھے تو میڈیا کے ساتھ ان کی نوک جھوک ہو رہی تھی اور وہ جو آواز پوری اس ویڈیو میں ہے وہ آواز سفینہ خان کی ہے جو کہ اس انتظامیہ کو کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ خود بنا رہے ہیں تصویریں ہمیں آپ روک رہے ہیں بات کرنے سے روک رہے ہیں دوسرا کبری سے روک رہے ہیں وہ یہ باتیں کر رہی تھی پی ٹی آئی نے کہیں پہ اتر مللہ صاحب کے ساتھ بتتمیزی نہیں کی انہوں نے کوئی ان کے خلاف نارے نہیں لگائے اس میں میں آتا ہوں بات میں جو عمران خان صاحب کے والے سے سوال ہوئے ان سے تو یہ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پرپیگنڈا ہوتا ہے کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور پورا ایک محول بنا دیا جاتا ہے میں پہلے صفینا خان کے کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تو کوئی جھوٹا پرپیگنڈا نہیں کر سکتا آج لندن میں جسٹس اتر مللہ کے ساتھ کسی بھی اوورسیس پاکستانی نے بتتمیزی نہیں کی یہ آواز بھی میری ہے اور ہم سارے ہی صحافی ویڈیوز بنا رہے تھے جسٹس اتر مللہ کے گرد دائرہ بنانے والے بھی وہاں پر موجود خود ساختہ گارڈ بنے شخص سے ہو رہی تھی جو بلا وجہ میڈیا کے ساتھ پنگے لے رہا تھا اچھا یہ میری ایک اور ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات ہوئی وہاں پر لندن میں انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو انتظامی ہیں انہوں نے مس مینجمیٹ کیا ہے ان کی مس مینجمیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب اتر مللہ صاحب کو باہر لارہے تھے تو باہر ٹیکسی موجود ہونی چاہیے تھے تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھتے اور چلے جاتے لیکن وہ ان کو باہر لے کے آئے کب ادھر لے کے جا رہے ہیں کب ادھر لے کے جا رہے ہیں تو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کوئی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے بتتمیزی نہیں کی کوئی اتر مللہ صاحب کا گھراؤ نہیں ہوا کوئی نعرہ بازی نہیں ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے بعد صفینا خان کے ایک اور ٹوئٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جسٹس اتر مللہ نے لندن سکول آف ایکنومکس میں طلبہ سے جو ہے وہ فیچر آف پاکستان کانفرنس میں خداپ کیا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چانے والے بھی آئے جسٹس اتر مللہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے پی ٹی آئی والے لیکن انتظامیاں جسٹس اتر مللہ کے ساتھ خود سیل فیوں بنواتے رہے اور میڈیا کو ویڈیو بنانے سے منع کرتے رہے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جسٹس اتر مللہ کے ساتھ لندن میں کسی بھی قسم کی کوئی بتمیزی کسی بھی اوورسیس پاکستانی نہیں کی اگر کوئی لکھ رہا ہے تو جھوٹ لکھ رہا ہے اوورسیس پاکستانیوں نے عمران خان کے لیے آواز ضرور ٹھائی وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ جسٹس اتر مللہ کی تعریف بھی کر رہے تھے میرے پاس تمام فٹیج موجود ہے بلکہ آج تو اوورسیس پاکستانی اتر مللہ صاحب سے سوال کیا ہوا وہ میں تھوڑا سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں پھر میں آپ کو سناتا ہوں شاید وہ تھوڑی آڈیو کا ایشو ہو تو میں نے کہا میں ویسے ایکسپلین بھی کر دوں دیکھیں اتر مللہ صاحب سے بہت سخت سوال ہوا اور اتر مللہ صاحب نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا یہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں اتر مللہ صاحب نے ایک بات وہاں پہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اتر مللہ صاحب کے خلاف بہت گفتگو کی اپنے بی لاغز میں ٹویٹس کے اوپر تو اتر مللہ صاحب جب عمران خان کی حکومت تھی اور نون لی کے جو حامی صاحبی تھے وہ بہت کچھ اس وقت لکھ رہے تھے تو ان کے اوپر جب کیسز بنے تو اتر مللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ریلیف دیا اور ان کا گریفتاری سے بچایا تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ اتر مللہ صاحب جو ہیں وہ نون لی کے حامی جاج ہیں اور نون لی کی حمایت کی وجہ سے وہ ان صاحبیوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں تو خیر بڑی ہم سخت پویٹس کرتے رہے ہیں بڑے سخت پویٹس بی لوگ سارے کچھ کرتے رہے ہیں کبھی ان کی طرف سے کوئی آپ کہیں کہ کوئی شکوہ یہ وہ کچھ بھی نہیں کوئی انہوں نے کبھی کوئی جائیٹی بنوائی ہو کبھی انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو ایف آئی ایو کو کہا بلکل نہیں بلکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ اس وقت بلکہ انہوں نے تو صاحبیوں کو جتنا وہ پروٹیکٹ کر سکتے تھے کیا انہوں نے بعد میں پھر کیا ہوا جب ریجیم چینج کے بعد جو عمران خان کے لیے بات کرنے والے صاحبیوں کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی اور جبر شروع ہوا تو ایک جس نے تمام صاحبیوں کو پروٹیکٹ کیا اس کے نام جسر زتر من اللہ ہے جو چیزے سے اسلامباد ایک اور تھے اور عرش شریف صاحب ہوں عمران ریاض خان صاحب ہوں سمی ابراہیم صاحب ہوں محید پیرزادہ صاحب ہوں ان سب کو جو پروٹیکشن دی ہوئی تھی وہ عطر من اللہ صاحب نے دی ہوئی تھی اور عطر من اللہ صاحب جو ہیں ان کے ایسے فیصلے تھے کہ آپ ان کو اسلامباد سے گرفتار نہیں کر سکتے بلکہ مجھے وہ یاد ہے وہ میٹنگ جس میں میں تھا عرش شریف صاحب تھے عمران ریاض خان صاحب تھے آئی تنک سمی ابراہیم صاحب تھے ہم وہاں سے اسلامباد ایک اور سے فری ہوئے تو عرش شریف صاحب نے کہا کہ کٹھے بیٹھتے ہیں اور کہا گیا کہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ شویف رضاق صاحب کے چیمبر میں آ جائیں لیکن ہوا یہ کہ پھر درمیان میں یہ ہوا کہ نہیں ادھر چلتے ہیں فیصل چودری صاحب کے چیمبر میں چلتے ہیں ہم چار پانچ لوگ وہاں پہ چلے گئے ان کے چیمبر میں فیصل چودری صاحب کے چیمبر میں باقی لوگ بھی وہاں پہ آ گئے تو وہاں پہ کوئی دو ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی عرش شریف صاحب بھی تھے اس میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور بلکہ اس میٹنگ میں عمران ریاض خان صاحب کو عرش شریف صاحب روکتے رہے کہ آپ نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا اور آپ نے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پروٹیکشن ہے آرڈر موجود ہے اور پھر عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی کہا اس وقت کہ ہاں یار میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ فیملی کو بلاتا ہوں وہ بھی کافی عرصے سے شکوا کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں باہر نہیں لے گئے میں ان کو یہاں بلاتا ہوں اور درمیان میں ہم جی بی سے ہو آئیں گے لیکن میں اسلامباد ہی رہتا ہوں یعنی میں پنجاب کی طرف نہیں جاتا کیونکہ عرش شریف صاحب ان کو یہ کہا لہور سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ اسلامباد مت چھوڑیں اور اگر کئی درمیان میں فیملی کے ساتھ جانا بھی ہو تو خاموشی سے جائیں اس کو زیادہ انعوس نہ کریں بس خاموشی سے فیملی کے ساتھ ہو کے اور آ جائیں تو وہاں پہ یہ ساری بات ہوتی رہی تو جیسے ہی اتر منللہ صاحب سپرین کورٹ گئے اس کے بعد تو اسلامباد پاکستان کا سب سے غیر محفوظ شیئر ہو گیا صحافیوں کے لئے بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ گیارہ سپٹمبر دو ہزار تیس عدالتی سال کا آغاز تھا تو عدالتی سال کا آغاز تھا تقریب ہوئی تو اس میں بھی ہماری ملاقات ہوئی آتر منللہ صاحب کے ساتھ تو میں پہلے بھی ان سے دائرہ تین چار بار معذرت کی تھی تو میں نے پھر ان کو کہا میں نے کہا سر میں نے ان کو اسلام کیا تو میں نے کہا سر میں پہلے بھی تین چار بار آپ سے معافی مانگ چکا ہوں اور میں ایک بار پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بہت آپ پہ تنقید کی ان نے کہا مجھے صدیق کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بار میں کوئی کچھ بھی کہے کھل کے بات کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا سر میں نے تو آپ پہ جائز نہیں میں نے تو ناجائز بھی آپ پہ تنقید کیا بہت سخت آپ کے اوپر تنقید کیا ان نے کہا میں نے اس کو بھی کبھی مائن نہیں کیا یہ ہمارے اوپر ایک چیک ہوتا ہے آپ لوگ تنقید کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار واقعی شاید ہمارے اندر کوئی چیز ہے ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارا اعتصاب ہوتا ہے یعنی اس نیچر کے وجہ جائے اور ابھی سپریم گورٹ میں جتنے ان کے پاس معاملات گئے چاہے وہ سائفر والا ہو دیگر ہو جس میں انہوں نے بلے کے نشان کے پر وہ بولے ابھی آپ دیکھ لیں جو انہوں نے چوک کیس ان کے مینچ میں لگا اس کو الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اجازت دی اور سائفر کیس میں انہوں نے پورا ایک اضافی نوٹ لکھا الیکشن والے کیس میں انہوں نے نوٹ لکھا ایک کیس میں لیول پینگ فیلڈ والے میں انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کو کہا یا کون سبت نہیں کہہ تھا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا I think لیول پینگ فیلڈ والا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ جو نشان کا معاملہ ہے بلے والا معاملہ ہے ہر طرح سے انہوں نے زبردست ان کے ریمارکس ان کے فیصلے بلکل ایک انہوں نے ثابت کی اپنے کردار سے کہ وہ اپ ریٹ جا جائیں اور وہ جو ان کے آئین کے مطابق تیش شدہ حصول ہیں اس سے وہ نہیں ہرتے اس کا فائدہ نوازشیف کو ہو اس کا فائدہ امنان خان کو اس کا فائدہ کسی کو ہو اس سے اتر من اللہ صاحب کوئی سرکار نہیں ہے وہ اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور اس پوزیشن کے مطابق چلتے ہیں تو جو ایک نوجمان ہے اس نے یہ بھی سفینہ خان نے لکھا اور بلکل اس میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ نوجمان نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے سفینہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ نوجمان جذباتی ہو گیا ہم کوئی غلام ہیں سے بات شروع کی اور ایہ کا نابد ہو ایہ کا نستعین پڑتے ہوئے امنان خان کے ساتھ ہوئی زیادنیوں کے لئے انصاف کی فریاد کر دی اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نوجمان نے سوال کیا کیا اور ویسے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اتر منلہ صاحب نے بڑا واضح کیا کہ فیر ٹرائل کے اوپر ان کے فیصلے موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کہ ان کے فیر ٹرائل کے اوپر فیصلے موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اس لئے اس پہ اور اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہ کیس میرے سامنے آ سکتا ہے جب میرے سامنے آئے گا اور میں اس پہ فیصلہ دوں گا پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے اماندارانہ فیصلہ کیا یہ نہیں کیا پہلے اس نوجوان کا سوال سنیے اور پھر اتر منلہ صاحب کا جواب سنیے میں نے اماندارانہ فیصلہ کیا اور اس پر اتر منلہ صاحب کا جواب سنیے اس پر جواب پہ میں آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں گا اس نوجوان نے ارشا شید صاحب کی کیس کا ذکر کیا اماندار خان پی آف آیار والا ذکر کیا تین کیسے جس میں فیر ٹرائل نہیں دیا گیا کروس اگزمینیشن نہیں ہونے دیا گیا جرہ نہیں ہونے دی گئی حق دفاع ختم کر دیا گیا سرکاری وقیل دے دئیے گئے بند کمروں میں ٹرائل ہوئی یہ سارے ان کے سوالات تھے اتر منلہ صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا دو ان کے جواب میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں سناتا ہوں آپ کو ایک کہ انہوں نے کہا کہ ذرفکار علی بھٹو کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد کئی مرتبہ چیز ریپیٹ ہوئی اور ارشاہ مین کے وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اماندار خان کے کیسز بھی اسی طرح کے ایک معاملہ ہے جو ذرفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ فیئر ٹرائل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میری فیئر ٹرائل پہ جو ہے وہ ججمنٹس بھی ہیں اور یہ انہوں نے کہا آپ ذرا سنیئے کہ اتر منلہ صاحب نے کیا کہا اور اتر منلہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ چار بار آپ نے کہا کہ میں امانداری سے جو ہے وہ جواب دوں تو انہوں نے کہا کہ میرا کریئر میرے فیصلے وہ فیصلہ کریں گے وہ آپ جا کے پڑھ لیں کہ میں جو ہے وہ اس حوالے سے میری امانداری کے حوالے سے میرے کریئر کے حوالے سے میری ججمنٹس ہی فیصلہ کریں گی اور وہ میری ججمنٹس آپ جا کے اور ویب سیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں میرے ہی کابیشنی ترسید می ساتھ کابیشنی ترجمہنید کابیشنی ترسید ساتھ جو ہمارے میں بے ایک اگران میں باروں میں اجتب ہے کہ شاب طور پر مجھے کہ ایسا ہے ایسا ہمارے میں ہنسا ہے سایب ہمارے میں مجھے کاری ایسا ہوں ایسا ہمارے میں مجھے پیدا ۔ مجھے پر تک آئے گرامان مجھے پاکے مجھے پاکے مجھے پوری لگتا ہے تو سوچا مجھے پوری مجھے پوری رہا اور جو محاول میں ایساس تومی کی سا۔ شکریہ ایساس ایک این فرصہ احساس کی محاولتا ہے کہ ایک ہی سور کیسا کنا پیدا مشکریہ با رہا ہی آئی زیادہ عمد یا ایک ہم سور یا کیا موسیقی ایک تو کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ موبائل سے کوئی بنا رہا تھا تو اس لئے آپ کو درمیان میں آوازیں اور کھانسی کی آوازیں اور یہ ساری آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ فیر ٹرائل بنیادی حق ہے اور یہاں تک کہ اگر کسی کو پردہشتگردی کا بلزام ہو تو اس کو بھی فیر ٹرائل دیا جانا چاہیے اور ملنا چاہیے تو یہ ہی ان کے جواب میں ہی ایک طرح کی ایک انہوں نے مطلب ایک طرح سے اپنے موقع بھی دے دیا ہے اور کہ فیر ٹرائل ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہا سکتے تھے یہاں بیٹھ کے کہ امنان خان کو فیر ٹرائل کا حق نہیں ملا کیونکہ انہوں نے خود کہا دیا کہ یہ میری کورٹ میں آ سکتے ہیں کیسز لیکن یہ میں اب بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے سائفر والی بیل کے کیس کے بعد کہ آئندہ چیف جسس آپ جو بنچ بنائیں امنان خان کے کیسز کے حوالے سے چاہے وہ کوئی بھی امنان خان سے ریلیڈڈ کیس ہو کہ اس میں اتر منللہ صاحب کو بٹھائیں چاہے وہ اب یہ سائفر کی سزا کے خلاف آئے فیصلہ جو ابھی سزا ہوئی ہے اب یہ دوبارہ جانا ہے سپرین کورٹ میں چاہے توشہ خانہ والا جائے سپرین کورٹ میں یا یہ عددت والا جائے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اتر منللہ صاحب کو جو ہے وہ اس بنچ میں شامل کیا جائے گا جو بنچ یہ کیسے سنے گا تو یہ ہے صورتحال اتر منللہ صاحب کا بڑا زبردست جواب بڑا زبردست رضی عمل اور انتظار کیجئے کہ اماملہ سپرین کورٹ میں جائیں اور اگر یہ سپرین کورٹ میں جائیں گے اور اگر اتر منللہ صاحب کی سامنے لگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتر منللہ صاحب کتنے بڑے جاج ہیں مجھے اپنی طور پر یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ